قرآن مجید کی یہ تین مخصوص آیات جو نکاح کے موقع کے اوپر پڑھی جاتی ہیں اور عجاب قبول سے پہلے جس کا پڑھنا خطبہ مسنونہ کے طور پر جانا جاتا ہے اور آج سے نہیں بلکہ اہد رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کسی بھی دکاہ کے اندر قرآن کی ان تین آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد عجاب قبول کا مرحلہ شروع ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت حصول برکت کے لیے بھی ہوتی ہے نزول رحمت کے لیے بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق قائم رکھنے اور کرنے کے لیے بھی ہوا کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں قابل غور ہیں اور لائق توجہ ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے اندر جس میں الحمد سے لے کر کے ونناس تک کی تمام آیات موجود ہیں ان تمام میں سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چہیتی لادلی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھاتے وہ صرف ان تین آیات کو منتخب کیوں فرمایا جب ہم اس پر اوپر غور کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہی وہ تین آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی گزارنے کے پیغامات دیئے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اخلاقیات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر زن و شو کے ساتھ دہتر سلوک کا حکم دیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے رشتداریوں کو نباہنے اور رشتداریوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر اور شادی کی محفل کے اندر بار بار اس پرانی آیات کے اندر تقوی کا حکم کیوں عمل میں آرہا ہے جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی زندگی میں سے اگر تقوی کو ہٹا دیا جائے اور خوفِ خدا کو ختم کر دیا جائے اور دور کر دیا جائے تو وہ زندگی بندگی کی زندگی نہیں رہے گی اطاعت کی زندگی نہیں رہے گی فرما برداری کی زندگی نہیں رہے گی بلکہ وہ زندگی بیراربی کی زندگی ہو جائے گی وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری کی زندگی ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ان تینوں آیات کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا پرہیزگاری کا حکم دیا گیا اور خوشی کے موقع پر خصوصی طور پر بار بار تقوی کا حکم دیا جاتا رہا ہے تاکہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے تمام امور کو انجام دے سکے زندگی میں اگر کوئی کام کرے تو اللہ کا خوف اس کے اوپر تاری رہے حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی ہو تو اللہ کا خوف اس پر تاری ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے اوپر اللہ نگابان ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا اسی طرح سے تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کئی ایمان والوں سچ بولو سچائی کے دامن کو پکڑے رکھو اور کبھی سچائی سے مو نہ پھیرنا یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ سچائی ہے جو تم کو کامیاب بنائے گی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور تمہارا یہ عمل جو سچائی کے ساتھ عمل ہوگا وہ تمہارے لئے تمہارے گناہوں کے لئے باعث نجات بنے گا رب کریم ہم تمام لوگوں کو ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو مرضیات الہی کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے اوپر چلنے کی ہو وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا اَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِزْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَتَهُ اِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدًا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا